موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اما بعد محترم سامائن اکرام ہم بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی مدرس محمدیہ تعالیم الاسلام کے تیر میں سالانہ جلسے کے منعقد کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ یہ مدرسہ قائم ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ دن بہ دن ترقی کے منازل تیہ کرتے جا رہا ہے اس سال طلبہ کے اچھے نتائج برامد رہے اور تقریباً دس طلبہ مکمل حافظ بن کر نکلے ہیں اور طلبہ کے قرار اور خوش الہانی کے لیے ایک شعبے کا اضافہ ہوا اور مستقل ایک مدرس کا اس میں تقرر عمل میں لائے گیا اور اس میں بھی بچے مہارت حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس مدرسے کی قبی یہ ہے کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا نہیں جاتا بلکہ ان کے ترابیخ کے لیے مستقل انتظام کیا جاتا ہے اور مسلسل لوگوں سے ربط بھی ربط میں رہتے ہیں اور جب وہ شعبے عربی میں آتے ہیں تو شعبے عربی میں بھی یہاں پر ہمارے اس مدرسے میں جو طلبہ حافظ ہیں ان کو روزانہ حفظ یاد کرنا اور روزانہ ایک پارہ سنانا ضروری ہے اور اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد ایک استاذ کا تقرر عمل میں لائے گیا ہے استاذ صاحب روزانہ پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور جو بچے حفظ تکمیل کیے اور شعبے عربی میں ڈپلومہ یا ہشتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے روزانہ صبح میں ایک پارہ حفظ کا یعنی قرآن مجید کا سنانا ضروری ہے اور اس مدرسے کے اندر جو طلبہ شوق رکھتے ہیں انگلی شغرات سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹاس کا اور انٹرمیڈیٹ کا بھی احتمام کیا جاتا ہے شوقین طلبہ کو ٹاس میں یعنی جو پہلے اپاس تھا اسیسی کے اگزام میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سالہ الحمدللہ چھے طلبہ انٹرمیڈیٹ سیکنڈیئر تکمیل کیے ہیں جس میں سے چار طلبہ کامیاب ہو گئے اور دو طلبہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی سبلیمنٹری میں کامیاب ہوں گے اور اس سال چار طلبہ ٹاس کا اگزام بھی دیئے ہیں اور امید ہے کہ وہ لوگ بھی کامیابی حاصل کریں گے اور دیگر چیز اس میں یہ ہے کہ یہاں ہمارے طلبہ میں اور دیگر مدرسوں میں ہم لوگ عربی کو اہمیت دیتے ضرور ہیں اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کا لحاظ رکھتے ہوئے انگلیش حساب سماجیات اور سائنس کی تعلیم بھی طلبہ کو دیتے ہیں اور چھٹی جماعت تک کی انگلیش کا انتظام ہمارے پاس ہے الحمدللہ دن بدن اے مدرسہ کامیابی کی طرف روان دواں ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال مزید شعبیں ہم کھولنے کے فکر مند ہیں اور جولائے میں معلوم ہوگا کہ ہم کو اور کیا کیا کام کرنا ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ جامع نظامیہ سے ٹیچر ٹریننگ سینٹر کا خیام عمل میں آ رہا ہے جس کا احتمام یہ مدرسہ کرے گا اور بازابتہ جامع نظامیہ کے فارغ طلبہ یا ایس ایس ای یا انٹر کیے ہوئے طلبہ ان کے لئے دینیات کی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ بچے اسکولوں میں یا گورنمنٹ جو اقلیتی اقامتی ادارے قائم کر رہی ہے وہاں پر دینی تعلیم دینے کے لئے اساتذہ کا تقرر عمل میں لائے جا سکے وصل اللہ تعالی وصلم علی خیر قلقہ وعلا آلہ واصحابہ مائن